اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی میں ہوں کامی والے کوراپ کو ٹرنڈنگ پوائنٹس کی کور ویڈیو میں خوش آمدید موجز امین آئی ترکی کے صدر طیبت گان نے امریکہ کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھایا گئے جس سے امریکہ اور ترکی کے درمیان دوریاں ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی ہیں ترکی کے صدر نے امریکہ کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے روس سے مزید ایس فور ہنڈڈ میزائل سسٹم خریدنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کے دباؤ کے باوجود کیوں ترکی روس سے مزید ایس فور ہنڈڈ خریدنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے اوپر اب امریکہ کا کیا ردعمل سامنے آئے گا اصل معاملات کیا ہیں تمام ٹکی چھپی باتیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ویڈیو کی مزید تفصیل میں چاہنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھلئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، وال کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور گمنام ایرس کے نام کا سلام کمٹس روک کریں پیارے دوستو اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ میں آگاہ کرتا چلوں کہ امریکہ کی جانب سے ترکی کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا کہ روس سے ایس فور ہنڈٹ کے ڈیل کو ختم گیا جائے اور ترکی کو اتحادی ملک ہونے کی وجہ سے کافی ساری پبندیوں کا سامنا کرنے کی بھی دھمکی امریکہ کی جانب سے دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود آج ترکی کے صدر طیبتگان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ مزید ایس فور ہنڈٹ کے ڈیل کرنے جا رہے ہیں پیارے دوستو ترکی اپنے دفاعی نظام سے متعلق فیصلوں میں نہ تو کسی سے ڈیٹیکشن لے گا اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آئے گا اور دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ کرے گا ترکی کے صدر طیبتگان نے امریکی دباؤ کے باوجود روس سے ایس فور ہنڈٹ میزائل سسٹم خریدنے کا اعلان کر دیا گئے تفصیلات کے مطابق ترکی کے صدر طیبتگان نے اس عظم کا اظہار کیا گئے کہ امریکہ کے دباؤ اور اعتراضات کے باوجود روس سے ہم مزید ایس فور ہنڈٹ میزائل سسٹم کی مکمل طور پر ڈیل کریں گے اور ہم امریکہ کے اس دباؤ کو مستد کرتویے ایس فور ہنڈٹ کو خرید کر اپنے ملک میں تائنات کریں گے ایس فور ہنڈٹ میزائل سسٹم روسی ساختہ ایڈ ڈیفرس سسٹم سابق سویچ یونین کے اہم اسکریت پاکیات سے ہے لیکن پرانی ٹکنالوجی ہونے کے باوجود یہ نظام انتہائی طاقتوار ہے تین سو کلومیٹر کی بلندی تک پرواز کرتویے کسی بھی تیارے کو یہ بہ آسانی تباہ کر سکتا ہے عالمی خبر ایسان ادارے کے مطابق ترکی کے صدر طیبتگان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ترکی اپنی دفاعی نظام سے متعلق فیصلوں میں کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ نہیں لے گا اور کوئی بھی ڈیٹیکشن نہیں لے گا تمام دباؤ کو مستعد کرے گا اور اپنے فیصلے خود لے گا طیبتگان نے روس سے ایس فور ہنڈٹ میزائل سسٹم خریدنے سے متعلق کہا ہے کہ ہم نے دوزار انیس میں امریکہ کی مخالفت مول کر یہ سسٹم خریدا کیونکہ ہماری اولین ترجیح ملک کی سلامتی ہے اور ضرورت پڑی تو میزائل سسٹم مزید پی خریدیں گے چاہے کوئی نراز ہو یا پھر کوئی رازی ترکی کے صدر نے مزید کہا ہے کہ امریکہ نے ایک اشارہ چار ارب ڈالرز کی ڈیل کے باوجود اب تک ایف تھرٹی فائیو تیارے ہمیں فرام نہیں کیے ہیں تام اس کی باوجود ہم روس سے ایس فور ہنڈٹ میزائل کی خریداری کرنے جا رہے ہیں ایک سینٹر ترک اہزیدار نے رائٹر کے ساتھ پاتچیت پیتوی بتایا ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں تاہم امریکی اقدام سے دونوں مالے کے درمیان تلقات پر اچھے بورے اثرات مرتب ہوں گے پیارے دوستو واضح رہے کہ ترکی نے دوزار سترہ میں زمین سے فضاء میں مار کرنے والے روسی ساختہ ایس فور ہنڈٹ میزائل سسٹم خریدنے کا مہدہ کیا تھا جبکہ امریکہ کی خواہش تھی کہ ترکی اس سے پیٹرائیڈ ڈیفیس سسٹم خریدے جس کے بعد امریکہ نے سخت طرح دعمل دیتے ہوئی یہ ترکی پر اقتصادی پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کیا تھا موزی سامین پہلے بھی ٹرنڈنگ پوائنٹس کی جانے سے ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنا چکے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمیٹ کر کے بتایا تھا اور ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ آیا امریکہ کو ایس فور ہنڈٹ سے کیا مسئلہ ہے یا پھر ترکی اگر روس سے خریدتا ہے پھر امریکہ کو کیا مسئلہ ہے امریکہ کی یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی بھی جنگی ہتھیار اگر خریدے تو وہ امریکہ کے ہتھیار استعمال کرے تاکہ امریکہ کے ڈالرز میں ہم مزید اضافہ کر سکیں یعنی کہ امریکہ کو پاورفل بنا سکیں لیکن جب امریکہ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی امریکہ چاہتا تھا کہ اس کا پیٹرائٹ سسٹم ترکی کے پاس جائے یعنی کہ پیٹرائٹ سسٹم امریکہ کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے ترکی نے وہ لینے سے انکار کیا اور روس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمیں ایس فور ہنڈرڈ دیا جائے پہلے بھی ترکی ایس فور ہنڈرڈ روس سے لے چکا ہے آپ تیوزگار نے جب دوبارہ اعلان کیا ہے کہ ہم مزید ایس فور ہنڈرڈ لینے جا رہے گئے کیونکہ ایک اشاریہ چار ارب ڈالر کی ایک ڈیل ترکی اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی جس میں اس لیٹ تیارے امریکہ کی جانب سے ترکی کو دی جانے تھے لیکن اس ڈیل کو کافی عرضہ ہو چکے اور ابھی تک امریکہ نے وہ تیارے ترکی کے حوالے نہیں کیے گئے یعنی کہ ترکی کو کوئی بھی ٹکنالوجی امریکہ فرام نہیں کر رکھا گئے اور یہی وجہ ہے کہ اب ترکی نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں گے اور ہم فیوچر میں ایس فور ہنڈرڈ مزید لینے جا رہے ہیں اب یہاں پر امریکہ کو دو قسم کیشو گئے ایک تو امریکہ چاہتا تھا کہ اس کے پیٹرائٹ سسٹم ترکی کے پاس جائے اور ان کی ایک پڑی ڈیل ترکی کے ساتھ ہو جائے تاکہ ترکی فیوچر میں بھی کوئی ڈیفینس سسٹم خریدے تو وہ امریکہ کو ہی مدے نظر رکھے لیکن ایسا نہیں ہوا طیب الگان کے اعلان کے بعد اب امریکہ کی جانب سے سخت دردعمل سامنے آنے جا رکھا گئے پیارے دوستو جب سے روس نے امریکہ کے مقابلے میں ہتھیار بنانا شروع کیے ہیں روس اور امریکہ کے درمیان بھی دوریاں بڑھ گئی ہیں اب ہتھیاروں کی دور میں امریکہ اور روس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں پیارے دوستو زیادہ جدید بہترین ٹکنالوجی اور سستے ہتھیار روس نے بنا کر امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک اگر روس کے ساتھ کسی قسم کی بھی جنگی ہتھیاروں کی ڈیل لینڈن کرتا ہے تو یا تو اس ملک کو معاشی پبندیوں یا پھر تھمکیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور یہی کچھ کیا جا رہا ہے ترکی کے ساتھ بھی ترکی نے جب پہلے بھی اس فور ہنڈرڈ کو خریدا تھا تب بھی امریکہ کی جانب سے سخت دردعمل سامنے آیا اور جب اب ترکی ایک مٹ پہ پھر اس فور ہنڈرڈ کو لینے جا رہا ہے اب بھی امریکہ کی جانب سے ترکی کو سخت دھمکیوں اور معاشی پبندیوں کی مکمل طور پر معاملات کے آگاہ کیا جائے گا پھر دوستو یاد رہے کہ ایک اعلان سامنے آئے تھا امریکہ نے اعلان کہتا کہ اگر ترکی ہمارے کہنے پر نہیں چلے گا چونکہ وہ ہمارے اتادی ملک ہے تو ہم اس کے اوپر معاشی پبندیاں آئیت کر دیں گی اور ترکی کی معیشت تباہ ہو جائے گی لیکن آئیت ایودگان نے ایک لفظ ادا کیا گیا ہے کہ ہم امریکہ کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ایس فور ہنڈرڈ کی مزید کھرے داری کرنے جا رہے گئے پھر دوستو اگر دیکھا جائے تو روس نے ان تمام ملکوں کو کوئی نہ کوئی ایسا ہتھیار پروائیڈ کر دیا گیا جو امریکہ نہیں چاہتا تھا امریکہ کے تعدی ملکوں یا پھر دوسرے روس نے اپنے جنگی سازو سمان کو تمام ملکوں میں پہنچا دیا گیا بہترین جدید ٹکنالوجی اور سستی ہتھیار بنا کر روس نے امریکہ کا مکمل طور پر پتہ کٹا اور یہی وجہ ہے کہ آج روس اور امریکہ ایک دوسرے قیامنے سامنے ہیں ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ روس اور امریکہ ایک پلیفارم پر موجود تھے لیکن ہتھیاروں کی لینڈن کی وجہ سے آج امریکہ روس کو اپنا جانی دشمن مانتا گئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا